سب سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ پہلے میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم کریں گے یہ پانچ یا دس دن ہمارے پاس جو ہیں ٹوینٹی آج سے لے کر پانچ فیب تک جو ہمارے پاس دن ٹائم ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے آج جو میں آپ کو ور ویو دوں گا کہ جتنے بھی ڈیویلپمنٹ ٹولز ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کلابوریشن کیسے کرو گے اپنے پروجیٹ کی اور ریل ٹائم پر کیسے ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو ارگنیزیشن پر لوگ کرتے ہیں کیسے آپ نے پروجیٹ سٹارٹ کرنا ہے پروجیٹ کی ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے پروجیٹ جو آپ کا پارٹ ون والا پارٹ تو توڑا سا وہ کور ہوگا یوز کیسز وغیرہ تھوڑے سے کیونکہ میں چوڑا سا ایک پروجیٹ ہم سٹارٹ کریں گے میں ایسا کروں گا کہ آپ کا جیسے پورے ایف ای پی کی جو پروسس ہے وہ پورا اس میں سے گزر کے جائے گا ایک چوڑا سا پروجیٹ کو اٹھائیں گے اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کر کے اس کے آگے ڈیورپمنٹ کر کے پہلے لیارویل پہ پھر اس کو انڈرویڈ پہ پھر اس کو ٹیسٹ کر کے اور اس طرح سارا کچھ کرنا ہے ٹھوڑے سے ٹائم میں تو جو کچھ ڈیورپمنٹ ٹولز ہیں جیسے سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہوگا دیورپمنٹ ٹول کا انڈروڈکشن ہوگا پھر میں نے لارویل کا کرانا ہے وہ انڈرویڈ پہ کرانا ہے پھر اس کے بعد ٹیسٹنگ ہوگی اور پھر لاسٹ میں ہم نے کہ جو آپ اپنے ایف ای پی جو آپ کر رہے ہو اس میں سے آپ بزنس کیسے کریٹ کر سکتا ہوں اسی طرح کہ یہ کام آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اور اس کو بعد میں بزنس میں کیسے کرنا ہے اور آپ نے ڈیفرنٹ انکیبیشن سنٹر کیونکہ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنشپ کیلئے جاتے ہیں اور آپ کا اپنے ایڈیا ہوتا ہے اس میں پھر پوٹنشل ہوتا ہے اس کو بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ سارا کچھ فری ہے کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا اور آپ نے صرف ٹائم دینا ہے اس کو وہاں پہ بیٹھنا ہے آپ کو مینٹرشپ بھی ملتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے وہ آخری دن پہ ہوگا کہ سارا ہم کیسے اس کو کرتے ہیں پروپوزل کیسے لکھتے ہیں اور اس کا بجٹ پلان کیسے کریں گے کہ آپ کا بجٹ کیسے ہوگا پروپوزل وغیرہ وہ بھی سارا اس کے اندر آئے گا لیکن شروع ہم کرتے ہیں ڈیولپمنٹ ٹول سے سب سے پہلے جو ٹول ہے وہ گٹ گٹ کا ٹول ہے گٹ ایک ٹول ہے جو ڈیسٹاپ پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈیسٹاپ پہ جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے تو آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے اپنے اس کو لنک کرنا ہوتا ہے کسی سرور کے ساتھ یا تو وہ گٹ ہو سکتا ہے ؟行 پروپڑے پہ بڑے ہوتا ہے جوکہ پب کیسے پروڑکٹ ہوتے ہیں جس کو کوئی بھی بندہ آساس کرسکتا ہے آپ بھی کرسکتا کوئی اور بھی کرسکتا ہے آپ کے کووڈ کے اندر کوئی اور بندہ مودیفکیشن بھی کرسکتا ہے اور یہ جو آپ کے اس کے بعد بڈ بکٹ آتا ہے یہ جس کے限 یہ آپ کے پاس ہے یہ میرا ایکاؤنٹ ہے مiğiوں کی ایک آج ہے یہ آپ کا ریپوزٹری ہے جہاں پہ آپ نے اپنا کوڈ اپلوڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے جس کا کام جو گٹ کا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سمپل سی ڈاؤنلوڈنگ ہے توڑا سا ٹائم لیتا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کو انسٹال کروگے اپنے کمپیٹر پہ آپ کہیں پہ بھی جاؤگے اور آپ رائٹ کلک کروگے کہیں پہ بھی کوئی کسی بھی ڈیریکٹری میں تاپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس ایک گٹ جیو آئی آئے گا اور ایک گٹ بیش کا یہاں پہ آئے گا تو یہ دونوں آپ کے پاس آئیں گے اب کیونکہ آپ لوگوں نے پروجیکٹ اگر بنانا ہے ویب اپلیکیشن آپ نے بنانی ہے تو زہر سی بات ہے ویمپیا زیمپ ہوگا تو ابھی میرے پاس وہ بھی انسٹالڈ نہیں ہے وہ بھی میں انسٹال کریں گے ساتھ ہی جاتے ہیں پھر اسی کے اندرہ ہم گٹ کو بیٹ بکیٹ کے ساتھ کیسے کنٹ کریں گے وہ بھی دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا پہلے ہمارے پاس گٹ تھا گٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد گٹ کو انسٹال کرنے کے بعد بیٹ بکیٹ پہ آپ نے جانا ہے بیٹ بکیٹ ڈاٹ اور جی پہ یہاں پہ جا کے آپ نے اپنا پروفائل کریٹ کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے آپ جب اپنے ایک آنٹ کریٹ کرو گے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی ایک ریپوزیٹریز میں جا سکتے ہو جیسے یہ میرے سارے جتنے میں نے پروجیکٹس پہ کام کیا ایک دو سالوں میں وہ سارے یہاں پہ لسٹڈ ہیں تو یہ سارے پروجیکٹس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہاں پہ پلس کا بٹن ہے پلس کی بٹن پہ جا کے آپ ریپوزیٹری کریٹ کر سکتے ہو لائک میں ان کو بھی جیسے مدرس ہے تو میں نے مدرس کا کریٹ کیا یہ ریپوزیٹری آپ کی ہے پرائیویٹ ریپوزیٹری ہے اس کے ساتھ ہم نے کنٹرول ورزنگ اس کے ساتھ کرنی ہے گٹ کے طرح کرنی ہے تو ہم اس کے ساتھ ورزنگ سسٹم کون سے ڈیوز کر رہے ہیں وہ گٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا جیسے میرے پاس ہو یہاں پہ بہت زیادہ چینلز آ رہے ہیں آپ نے اپنا ٹیم ہو گی آپ کی وہ یہاں پہ آ جائے گی کہ ٹیم آپ نے کریٹ کرنی ہے جیسے یہاں پہ میں کلکول کو سیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کوئی اور اپنے سیلیٹ کے پروجیکٹ کے اندر جائے گا کٹیگریز دو اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد کریٹ ریپوزیٹری ہے یہ آپ کے پاس ریپوزیٹری کریٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو باقی کام ہے وہ ہم تب کریں گے باقی جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کو آ کے لے کے جانا ہے اب آپ کی اپنے ایک آنٹ بنا لیا آپ نے اپنا یہاں پہ ریپوزیٹری بنا لی اب اس کے اندرے کار بھی چیز ہوتی ہے کہ ریپوزیٹری کے اندر آپ نے سیٹنگز میں جا کے یہ آپ کا ٹیم میمبرز ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے ٹیم میمبرز کو ایڈ کر سکتے ہو لیکھ آپ اگر گروپ میں تین چار بندے ہو تو آپ یہاں پہ جا کے اپنے ٹیم میمبرز اس کا یوزر نیم ای میل آئی ڈی جو ہوگا وہ اس میں ایڈ کر کے یہاں سے آپ اپنے ٹیم میمبرز کو ایڈ کر سکتے ہو ان کو انیٹریشن چلے جائے گی وہ یہاں پہ لاغ ان اپنا کریں گے اور اگر سین اپ ہوں گے تو ان کو یہی پروجیک نظر آئے گا جو یہاں پہ ہم نے ابھی نئی ریپوزیٹری کیا ہے اس کا تو یہاں تک ہے اب اس کو ہم نے پروجیکٹ کے ساتھ لنک کرنا ہے کیونکہ ریپوزٹری کریٹ ہو گئی ہے میں نے مدرس کے نام سے کریٹ کر دیا اور یہاں پہ اس کو پھر ہم نے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے جو میرا پروجیکٹ ہوگا پھر ہم گٹ کے ساتھ اس کو لنک کریں گے اور گٹ کے کمانڈز رن کریں گے تو یہاں بس میں انٹیگریٹ سارا کچھ ہو رہا ہوگا نیکسٹ گٹھب کا تھا گٹھب پہ تو جسٹ بتانا ہی وہ بھی سیم ایسے ہی ہے اس نے لاغن کرنا ہے آپ نے ریپوزٹری کرنی ہے اور اس پہ پھر آپ نے اپنا کام اپلوڈ کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ کا پبلک ریپوزٹریز ہوتی ہیں یہاں پہ سب کو ویزیبل ہوتا ہے سارا کچھ یہ ہو گیا دو چیزیں کہ گٹ کو کیسے کرنا تھا اس کے بعد بیٹ بکٹ اور یہ سارا کچھ تھا اس کو ہم نے جب ہم پروجیکٹ بیلڈ کریں گے تو یہ ساتھ ساتھ ہم لے کے جائیں گے لیکن ابھی میں انٹرڈکشن دے رہا ہوں اس کے بعد جو میں کروا رہا ہوں باستد لوگوں کو وہ ہے کین بین فلو جو پروسس کا آپ کے پریزنٹیشن میں لکھا ہاتا کہ پروسس آپ کونسا فالو کر رہے ہو سافٹریر ڈیورپنٹ پروسس کونسا فالو کر رہے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سکرم بھی فالو کر سکتے ہو سکرم پروگرامنگ بھی فالو کر سکتے ہو کے بھی ایک پروسس فلو ہے یہ بھی آپ فالو کر سکتے ہو واٹر فال بھی فالو کر سکتے ہو لیکن جو سکرم وغیرہ ہیں وہ توڑا سا مشکل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنے فی پ کے اندر اس کے اندر بیک لوگ کلیٹ ہوتی ہے میٹنگز کرنا اور بھی اس کے بہت سارے چیزیں ہوتی ہے یہ وہ کرنا لیکن جو سیمپل لسٹ ہے اور آسانی سے آپ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے فی پی کے اندر وہ Canban Flow ہے کین بین فلو کا اس طرح کا جاتے ہو کین بین فلو ڈاٹ کام کے اوپر یہاں پر یہاں پر آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے اپنی لاغ ان کرنے لاغ ان کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے بورڈ ہیں سارے جو میں نے اپنی بنائے تھے یہاں پر آپ کریٹ بورڈ پہ جاؤ گے کریٹ بورڈ پہ آپ کو یہ بھی نام دے دو لیک میں اس کو یہ میں نے اس کو ایک اپنا بورڈ کر دی اب یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کولمز ہوں گے جیسے ڈیش بورڈ پہ اپنے اظر آ رہے تھے کولمز سارے نظر آ رہے تھے ان کولمز کو نام کون کون سے دینے ہیں یہ to do list ہے یہ today ہے in progress ہے done ہے تو میں ہمیں اسی کو رہنے دیتا ہوں جیسے میں نے ان کے نام ڈالے ہوئے تھے اپنے والے میں ڈیش بورڈ میں ایک میں اس کو کتنے task assign کیے ہوئے ہیں دوسرے کو کتنے task assign کیے ہوئے ہیں میرے اپنے کون سے task ہیں اور done کون سے task ہیں کون سے task complete ہوئے ہوئے ہیں اس کو میں نے next کیا اور maximum task بتاتا ہے کہ ایک job کا column ہے اس کے اندر maximum task کتنے آ سکتے ہیں لیکن ایک بندے کو میں کتنے task اگر ہم پر ڈے کی حساب سے چلیں تو پر ڈے وہ کتنے task کر سکتا ہے اگر میں five کرتا ہوں سب کو to do کے اندر بھی five task maximum ہے اس کے اندر بھی ہے done میں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ done unlimited ہی ہوتا ہے جتنے آپ کے task ہوتے ہیں وہ جب complete ہوں گے تو یہاں پہ آئیں گے سارے تو آگے جائے گا اب یہاں پہ آپ نے اپنے team members کو add کرنا ہے جو بھی آپ کے team members ہوں گے اپنے email اس کی لکھنی ہے invite user کر کے وہ آپ automatically ان کو notification چلے جائے گی وہ جب login کریں گے تب وہ آپ کے اسی dashboard یہ والا dashboard جو آپ کے پاس سامنے نظر آگا وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا اب جو میں نے create کی یہ dashboard create ہو گیا اب اس dashboard کے اندر میں to do کے اندر کوئی بھی task ڈال سکتا ہوں task میں یہ ہوتا ہے کہ task اگر آپ نے create کرنا ہے تو اس کی different color scheme ہے جو یہ provide کرتا ہے اب یہ آپ کے پر ہے کہ یا تو آپ اس color scheme کو priority کرو کہ یہ task کی اگر red کے لئے color آپ کرتے ہو تو red کا مطلب ہے کہ urgent basis پہ ہونی چاہیے yellow کا ہونا چاہیے تو اس طرح set کر لو کہ کونسے task کی کونسی priority ہے یا different جس طرح بھی آپ marking کرتے ہو اپنے dashboard کی تو وہ اس طرح کر سکتے ہو میں green رکھ دیتا ہوں اس میں task کام دے دیا کہ میں نے کوئی بھی task دے دیا اس کے بعد اس کی description اگر آپ نے further add کرنی ہے description بھی add کر سکتے ہو اور save and close کر دیا اب وہ task آپ کا یہاں پہ create ہو گیا اب اس task کو یہاں پہ delete اور report یہ سارے چیزیں ہیں more میں جاتے ہیں share کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک گڑی ہے اس کے اندر کہ let's suppose آپ لوگ انہیں صبح 8 بجے یہاں پہ آگئے ہوا university اور یہاں پہ آپ نے project پہ کام کرنا ہے اور آپ کو task supervisor نے sign کیا تھا to do یہ task تھا تو آپ یہاں پہ کرتے ہو کہ no task selected select task تو یہ task میں نے select کر دیا اب وہ میں start کر دیتا ہوں اس کو جو timing تھی stopwatch add time lock setting work time میں نے 60 minutes رکھا تھا تو آپ دیکھ لیتے ہو کہ آپ ایک task کو کتنا time دیتے ہو آپ نے ایک task کو 60 ہے تو 60 رہنے دو اس کو 60 minutes تار آپ نے task کے بیچ میں آپ کا task complete ہو گیا and next time task کرنے کے بیچ میں آپ نے کتنے break لینا ہے 10 minutes کا break لینا ہے یہ جیتنا ملے long time break کتنا سارے چیزیں ہیں یہاں تو آپ کی setting ہوتی ہے آپ اس task کو start کر دیتے ہو allow notification کر دیتے ہو تو یہ ایک گھنٹے کا task ہے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ نے task اپنا start کیا آپ کام کر رہے ہو اس کے اوپر تو یہ آپ کو جب آپ کا ایک گھنٹہ پورا ہو جائے گا reminder دے دے گا کہ آپ کا time آپ نے اس task کے لیے گھنٹہ مانگا ہوا تھا یہ آپ کا پورا ہو گیا تو آپ کو notification desktop notification جیسے site پہ آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آنا start جائیں گی تو اب یہ جب میں اس کو stop کر رہا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے کیوں stop کیا کہ آپ phone call attend کر رہے ہو web browsing کر رہے ہو email کر رہے ہو یا کوئی کلیب کی ساتھ باتیں کر رہے ہو یا کچھ اور boss نے آپ کو interrupt کیا اور بھی اتنے زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں یہ سارے اس کے اندر اور task done اگر آپ task done کر دیتے ہو stop ہو گیا یہ آپ کا task ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے آپ اس میں بھی لے کے جا سکتے ہو اس میں بھی لے کے جا سکتے ہو اور یہاں پہ آپ done میں ڈال دیتے ہو تو آپ کے supporizer کو سب کو پتہ لگ رہوتا ہے کہ task done ہو گیا جیسے ہمارا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہی جو میں نے task ان کو دیئے رہے تھے سارے یہ انہوں نے complete کر لیا تھے تو جو بندہ complete کر رہا تھا تو bad complete کر رہا تھا یا باسد کر رہا تھا وہ یہاں سے drag کر کے drop کر رہا تھا مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے یہ کام complete کر لیا اور یہ basically آپ کا work build down structure بھی بن جاتا ہے ایک طرح سے کہ کتنے task کرنے اور کتنے رہتے ہیں تو یہ سارا کچھ یہ can ban flow کا introduction تھا جو آپ use کر سکتے ہیں اپنے کاموں کو distribute کرنے کے لیے اور اپنے کاموں کو list کرنے کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ distribution ہے اس کی اور کب کون سا کام ہوگا اور کون سے complete ہوگئے ہیں اس کے بعد ہے next یہ تو آپ کے پاس سارا کچھ ہو گیا bit bucket بھی ہو گیا git بھی ہو گیا github بھی ہو گیا ہے اس کے بعد can ban flow بھی بتا دیا یہ سارے project management سے لیٹڈ ہے اس کے بعد جو last step ہوتا ہے project deployment کا project deployment آپ shared hosting پہ بھی کر سکتے جیسے ہم نے مدرس کا لیا ہے تو آپ یہ shared hosting پہ بھی کر سکتے ہو اس کو یہاں پہ upload کر سکتے ہو اگر آپ نے اس پہ نہیں کرنا کیونکہ یہ جو ہے ابھی فیلال ہم نے اس لیے یہ لیا ہے کیونکہ budget اتنا نہیں ہوتا بندے کے پاس تو آپ نے سیمپل سے ہی رکھنا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ یہ سال کا پانچ ہزار روپیہ کا اس کا خرچہ ہے تو یہ برداشت ہے نا کر سکتا ہے بندہ bearable ہے اس کے بعد جب آپ amazon پہ جاتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس dedicated ایک سرور آ جاتا ہے وہ آپ کو ec2 آپ کے پاس instances ہوتے ہیں جو کہ آپ نے لے سکتے ہو اور اس کی pricing یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا use کرتے ہو اس کے use کے پر آپ کو charge کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو اپنا company میں جب ہم use کرتے ہیں امازون پہ use کرتے ہیں امازون کا جو ec2 instance ہوتا ہے وہ ہمارا جو منتلی خرچاتا ہے وہ پانچ ہزار چھہزار آتا ہے منتلی تو اب وہ پانچ ہزار چھہزار اب منتلی نہیں pay کر سکتے اس لیول پہ تو اس لئے میں recommend یہ کروں گا کہ اگر آپ نے اس کو deployment کرنی ہے تو shared hosting پہ ہی کریں کیونکہ laravel اور php ہے تو آرام سے ہو جائے گا اگر آپ نے mean stack من stack use کیا تو پھر آپ کے پاس ہرکو یا پھر امازون کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا chance کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کو چوز کریں کیونکہ ان کی deployment shared hosting پہ نہیں ہو سکتے آسانی سے وہ ہوتی بھی نہیں ہے تو اس کے امازون کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس امازون کے اندر ایک ec2 instances ہوتے ہیں اس میں machines ہوتی ہیں machines یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے کون سے computer کو چوز کرنا ہے پھر اس کے بعد operating system چوز کرنا ہوتا ہے جو آپ کو machine چوز کرو گے اس کی hard disk کتنی ہوگی RAM کتنی ہوگا یہ سارا کام ہوگا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے چوز کر لیا پھر operating system ہے linux چوز کیا ونڈوز چوز کیا تو linux زیادہ بیٹر چوز کرتے ہیں کیونکہ linux پہ آپ کی cost کم ہوتی ہے ونڈوز پہ زیادہ ہوتی ہے جب ہم شروع میں پہتے تھے ہم نے کیا کیا ہے پابلوں کی طرح ہم نے پورا computer لیا وہاں پہ ہم نے windows install کی ہم کیونکہ ونڈوز پہ کام کرے ونڈوز کا project اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیا پھر جب اس کو ہم نے چلایا تو ہمارا monthly build تقریباً 20 زیادہ رہا تھا پہلے مہینے کا ونڈوز کتنی زیادہ cost ہے تب ہم نے کیا کیا ہے EC2 instance لیا linux کا اس کے بعد database کو الگ کر دیا database کو ہم نے RDS پہ ڈال دیا اور S3 files ہوتی ہیں S3 میں لیک آپ کے یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا بھی ہے EC2 ہوتا ہے S3 اور RDS pricing وغیرہ کہ میں بس اس کے access نہیں ہے وگرنا میں آپ کو demo دیتا کہ کیسے کرنا ہے اس کا free tier بھی ہوتا ہے وہ credit card کے ساتھ آپ کے information لے گا تو اگر وہ credit card بھی نہیں ہے وگرنا وہ بھی کر کے ہم free tier بھی use کر سکتے ہیں لیکن چلو اس کو بات میں دیکھ لیں گے کبھی ہم ویسے بھی اس کو use نہیں کرے میں just into information دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے future میں اس کو use کر رہا ہوا تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں EC2 کے instance لینا ہے اس کو ڈیٹا بیس الگ کرنی ہے اور جو آپ کے files آپ اپلوڈ کرتے ہو pictures ہوگے لوگوں کی profile ڈی پیز وغیرہ وہ جو files extra بنتی ہیں اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کے S3 پہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو یہ بالکل different چیزیں ہوتی ہیں پھر اس طرح آپ کی cost کم ہو جاتی ہے آپ کا application ہوتی ہے وہ scalable ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو اگر آپ نے ایک چیز ساری تصویریں اور آپ کے ڈیٹا بیس ایک ہی جگہ پہ ہوگا زیادہ زیادہ requested جائیں گی تو آپ کی use زیادہ ہوگا اور آپ کو cost زیادہ پڑے گی تو یہ ایک الگ چیز تھی اس کے بعد share service ہے server ہمارا ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اب اس پہ کچھ نہیں پڑھا خالی ہے کیونکہ میں جسٹ وہ page اس پہ upload کیا ہوتا اس بندے کی marketing ہو جائے گی آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہو جہاں سے میں کیونکہ میں اس کو regular use کرتا ہوں اس بندے کے services کو اچھا ہے ٹھیک ہے اتنا برا نہیں ہے اور اس کے experience اچھا ہے وہ تنگ نہیں کرتا اس لئے میں نے اس کو کیا ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس services میں ساری یہاں پہ آپ اپنے جاتے ہیں service میں my services ہیں اس میں میرے اپنی پڑے چیزیں اور ہم نے مدرس اس میں لیا کیونکہ میں پہلے بھی use کرتا رہا میرے اپنی بھی ایک domain اپنے نام کے ساتھ میں نے بہت پہلے لیا ہے لیکن وہ بھی اس time ہی نہیں ملا اپنا website اس کو live کرنے پہلے پس آگے ہیں c panel میں خود بھی بول دیوں اس کو use کریں اس میں آپ آجاتے ہو login to c panel آپ کے پاس اس طرح کے انٹرفیس ہے بلکل سمپل سا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس فائل مینجر امیجز وغیرہ ویب ڈیریکٹری ایف ٹی پی کاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ تین بندوں گروپ میں آپ اپنے کردنشل کسی اور شیئر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کے یہاں پہ می بھی جیسے یہاں پہ دو پروجیکٹ پڑھے ہوں گے ایک اپنی پرسنل ہے ایک مدرسکہ ہے تو جو ہوگا تو اگر میں نے اس کو کسی اور کو دینا آگا تو ایف ٹی 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 چیز ہے اس میں وہ یہ ہے فائل مینجر فائل مینجر میں آپ جاتے ہو تو فائل مینجر میں آپ کے پاس سارا آجاتا ہے جیسے مدرس کا یہ ہے اب مدرس میں جو میں کمنگ سون آل ہے جو لکھا تھا وہ ایچ ٹی میل جو میرا پیج ہے وہ سارا کچھ آپ پہ یہاں پہ جا کے اپلوڈ پہ کلک کرنے آپ کے پاس اس طرح آجائے گا اپنے اپنا پروجیکٹ کو zip کرنا ہوگا کیونکہ رار کو سپورٹ نہیں کرتا zip کر کر دوگے اور جب اس کو کر لگے یہاں پہ جیسے یہ فولڈر ہے اس پہ ریٹ کر سکتے تو ایک سکتے کر کر سکتے ہو کمپریس بھی کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہو یہ html file ہے آپ online بھی اس کو editing کر سکتے html editing اب یہ اس طرح آرہا ہے اگر میں simple editing select کروں گا خالی edit select کیا میں نے editor میں آئے گا code آئے گا اس کا code میں کچھ بھی نہیں جگہ نہیں ہوگی سرور نہیں ہوگا جس کے ساتھ لنک کر سکتے ہو تب آپ آپ Android ویب کام نہیں کر سکتے تک کیونکہ جیسے ان کے ان کا case ہی تو اپس سکتے کریں ہم سٹارٹ کرنا ہے اب یہ چیزیں ڈسپرس ہیں ساری مجھے پتہ آپ کے اوپر سے گزر ہی ہوں گی لیکن جب میں اس کو use کروں گا بھی آپ کو آئیڈیا آجائے گا کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں ساتھ ساتھ تو ہمارا جو پہلا target ہے ان سب کو میں close کرتا ہوں فیلال کے لیے یہاں پہ آجائے گا ہم نے صرف laravel کے اوپر جانا ہے اب laravel کے documentation ہے اس کے اوپر جانا اب میں نے بلکل بھی نہ کوئی preparation بھی نہیں کی میں بہت ٹائم ڈاؤنلوڈ کر لیں گا اب یہاں پہ ڈاؤنلوڈ میں میں nesamp کو کیا تا یہ ہے کیونکہ اب ہمارا جو ہوگا web server چاہیے سب سے پہلے جو پہلا job کا task ہے وہ اس کو install کرنا ہے zamp کو install کرنا ہے اس کی بھی simple installation ہے just click click کرتے جانے وہ خود install کر دے گا سارا تو میں وہ کر رہا اس لئے میں جان کیسے اب یہ zamp کھل گیا لیکن اس میں problem یہ ہوتا ہے کہ next time جتنی time آپ computer آپ اپنا on کر گے تب آپ بار بار اس کو start کر نا پڑے گا اور یہ Apache اب یہ دیکھو اس میں مسئلہ آرہا ہے کہ port کا issue آرہا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا نہیں ہوا اس کو مجھ 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 سوری اس کا ہوتا ہے listen اس کو بند کر کے شکریہ port کو چینج کرنے کے لیے وہ find کرنا ہے listen میں خواہ میں وہ اس file میں نہیں ہوتا آرہا یہ listen کر رہا ہے port 80 پہ میں اس کو 1234 دے رہا ہوں پر اگلیو اس کو الخ اس کے لیے وہ کرنیو کرنیو مجھ کرنیو 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 اس کو ترجمة نانسي قنع ہوا گیا نا صحیح تو یہ ہو گیا اب میں جو چیز بتانے لگاتا ہے اسے میری ساری خراب کردی چیز ہیں جب آپ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کو رن کرو گے آپ اس کو جو آپ کمپیوٹری سٹارٹ کر لیتے بن کر لیتے ہیں صبح ٹائم اپنے اوپن کرنا ہے تو بار بار اس کی اپاچئی اور مائسیکل کو اپنے رن کرنا پڑتا ہے اس کو اپنے از ایسا سارویس اگر چلانا ہے تو اپنے جیسے میں نے ایسا ایڈمنیسٹیٹری اس کو رن کیا ایڈمنیسٹیٹر رن کرنے کے بعد یہ جو دو یہاں پہ چیک لگا بھی جیسے یہاں پہ کراس لگا گا تو پہلے اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں اب اس کو چیک لگا اب یہ ایسا سروس چال رہا ہے جب بھی آپ کو یہ بار بار سٹارٹ کرنے کی ضروری نہیں پڑے گی بس آپ نے کمپیوٹر سٹارٹ کرنا ہے براؤزر پہ جا کے لوکلوسٹ ٹائپ کریں گے یا آ جائے گا تو اب میں اس کو کلوز کر دیا جیسے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کے لوکل ہوسٹ یہ ہمارے پاس سکسسور انسٹاللڈ ہے سارا کچھ ڈن ہو گیا اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہے نیکس ٹیپ تہا لارویل کو انسٹالل کرنا تو لارویل کو انسٹالل کرنے کے لیے سب سے پہلے کمپوزر چاہیے ہوتا ہے کمپوزر کو انسٹالل کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے لنک دیا کمپوزر دو طریقے سے ہو سکتا ہے آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہو سمپل یہاں پہ اب اس کو اس کمانڈ کے طرح بھی رن کر سکتے ہو اس کو سلیٹ کر دو ہوگا کرنا تو نیکسٹ سی کمپوزر ہو جائے گا اور کمپوزر پہلے نہیں انسٹالل کرنا پہلے زیم کرنا ہے کیونکہ کمپوزر کو پی ایس بھی چاہیے ہوتا ہے وہ ادھر سے اٹھائے گا نیکسٹ کر دیا انسٹالل کر دیا اب ہم اپس آلڈی پی ایس پی تھا تو وہاں سے اس نے پک کر لیا ہے اور فنش کمپوزر دن ہو گیا اس کے بعد کمپوزر جب انسٹالل ہو جاتا ہے تو آپ اس کو چیک کرنے کے لئے کہ انسٹالل ہوا نہیں کہا تو کمپوزر آپ سی ایم ڈی اوپن کر لیتے ہو وہاں کہیں پہ بھی آپ اس کو ٹائپ کر کے لئے لکھو گے تو آپ کا کمپوزر انسٹالل ہوا ہوگا اب کمپوزر اب جب آپ نے کمپوزر کو انسٹالل کر لیا کمپوزر انسٹالل کرنے کے بعد آپ نے لاراویل کو انسٹالل کرنا ہے لاراویل انسٹالل ہو رہا کمپوزر کے اندر نا لاراویل انسٹالل کرنے کے بعد پھر آپ نے لاراویل کا پروجیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو انسٹالل کرنے کے لئے کمانڈ آپ کوپی کر لو سی ایم ڈی اوپن کر لو کہیں پہ بھی اوپن کر سکتے ہو اور پیسٹ کر دیا اچھا جب تک یہ انسٹال ہوتا ہم ایک آپ کو کیونکہ آپ سب اپنے ٹیمپلیٹس یوز کرنے ہوتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے خود سے تو ڈیزائن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ٹیمپلیٹس آپ نے یوز کرنے ٹیمپلیٹ کو لارویل میں کیسے لکھے ہوگے وہ ایک ایشو ہوتا ہے اور اس کے لئے پھر میں ساتھ بھی پہلے ایشو ہوتا ہے جب ہم شروع میں کر دیتے تو سیمپل سا ہے میں کوئی ٹیمپلیٹس ڈونڈ لیتا ہوں ایڈبین فینل کا یہ تب تک ہوتا رہے گا میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ایڈبین ایل ٹی جو ہے نا یہ زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں ایجیس میں نے اس پر کلک کیا ایڈبین ایل ٹی تو یہ بڑا پیارا ٹیمپلیٹ ہے اب یہ میں نے کیا ہے تو ڈاؤن لوڈ پہ گیا تھا ڈاؤن لوڈ پہ انہوں نے یہاں پہ لنک پہ آ گیا تھا ایڈبین ایل ٹی لیٹا جو 2.4 پہ 5 ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اب یہ یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے وہ بھی انسٹالل ہو رہا ہے تو اسی زیمپ کیونکہ بھی زیمپ آ گیا تو میں زیمپ میں زیمپ کا تو یوز کرنا آتا ہے نا ایچی ڈاکس میں جا کے اپنا پیسٹ کر دینا ہے جو میں نے بھی ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کیا یہ اس کا نائم چینج کر کے صرف ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کو ٹیپ کرنا مشکل ہے اب جو یہ تھا یہ والا ڈیش بورڈ کی جگہ اس کو دیکھنا ہے ٹیمپلیٹ جو ٹیمپلیٹ ابھی ڈاؤن لوڈ کیا تھا یہ وہ سارا ٹیمپلیٹ ہے اس ٹیمپلیٹ کے پہلے سے دوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ جو بہت سی چیزیں آپ کو ہم ٹیمپلیٹ ڈیوز کرتے ہیں اس کے بوجود بھی پھر ہم خود سے کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں صرف اس کا یہ پیج ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ جو سائٹ بھی نیوگیشن ہے یہ ایسی انہوں نے نہیں بنائی ہوئی یہاں پہ اگر آپ کے پاس دو قسم کے ڈیش بورڈ ہیں ایک ڈیش بورڈ یہ والا ہے اور اس ڈیش بورڈ پہ آپ کے پاس گراف بھی ہے سارا کچھ ہے اور یہ باکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں دوسرا ڈیش بورڈ اس کا یہ والا ہے جو ساپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہرا ڈیش بورڈ آپ اٹھا لیتے ہو اور اس پر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہو اس کے بعد اگر آپ نے لیاؤٹس آپشنز ہیں ٹاپ نیوگیشنز ہیں یہ اس طرح اب یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے نیوگیشن اپنے ٹاپ پہ رکھنی ہے یا نیوگیشن سائٹ پہ رکھنی ہے اور باکسٹ ہے فکس ہے یہ اس کے اوپر ہے یہ اتنے اپورٹنٹ چیز نہیں ہے لیاؤٹ ہولا یہ بہت کم یوز ہوتا ہے جو مین چیز ہے وہ ڈیش بورڈ ہے ویجیٹس ہیں آپ کے پاس ڈیش بورڈ پہ اپنے یوز کرنے اپنے پروجیٹ کے اندر ڈیش بورڈ ہوتے ہیں جیسے یہ ہے کہ ایک میسیج کرنے کا ہے میسیج کے لیے ان باکس ہوگیرا فلیگ ریپورٹس کے لیے ہو گیا اور یہ ایونٹ کلینڈر کے لیے آپ کے پاس ہو گیا یہ آپ کے پاس ڈیش بورڈ پہ ای باکسز دسپلے کرنے کے لیے یہاں پہ ہے ایکسپینڈیبل اگر اس طرح کا آپ نے کوئی چیز بنانی ہے جس کے اندر آپ نے چیزیں ڈالنی ہو ریموویبل ہے جس کو آپ کلک کر سکتے ہو اور یہ ہے کولیپسیبل ہے لوڈنگ سٹیٹ جب آپ لوڈنگ کرتے ہو تو آپ لوڈر آپ کو انٹرنیٹ سے ڈالوڈ کرنا پڑتا ہے یا کوئی ایمیج یوز کرتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اسی کو یوز کر لیتے ہو میں کوڈ بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے بھی اس کو ڈالسکتے ہو یہاں سے اس کے پاس یہ اگر آپ نے کوئی آپ کے پاس اگر ویب کے اندر کوئی میسیجز بھی آپ ایڈ کر رہے ہو آپ کے پاس چیٹ بھی ہو رہی ہے ویب کے اندر تو یہ بنا بنے آپ کے پاس یہاں پہ پڑھا ہوا ہے یہ میسیجز کا دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس سارے میسیجز میں آرہے ہیں سارا بنا بنے اپنی جس کا code اٹھانا ہے یہ اس کا template اٹھانا ہے یہ اس کے اندر widgets ہیں سارے widgets کے بعد آجاتا ہے اس کے اندر charts اس کے اندر charts کی چار قسم کی libraries ہیں ایک ہے chart.js ہے morris ہے float اور inland charts ہیں جب graphs و غیرہ use کرتے ہو تو یہ سارے آپ کے پاس already اس میں ہیں آپ نے adjust کیا کرنا ہے اپنے گریہ والی charts کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ available ہیں جیسا آپ اس کے اندر json کی پیچھے جو آپ نے data feed کرنا ہے وہ آپ کا data speed اس لئے ہونا سٹارٹ جائے گا morris کا اگر آپ نے use کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس already's کے اندر use ہوا ہے آپ نے pie chart use کرنا ہے یہ bar graphs و غیرہ سارے آپ کے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں اس کے بعد float کا ہے float کا آپ کے پاس یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی live streaming آپ کا ہے جیسے آپ لوگوں کا میں بھی ہو تو آپ یہ live streaming کا بھی دکھا سکتے ہو کہ آپ کے different graphs کیسے چل رہے ہیں یہ ہے آپ کے پاس different چل رہا ہے سارا کچھ اور in line charts ہیں یہ چھوڑ چھوڑے charts اور graphs اور یہ دیکھو اس میں movement بھی ہو رہی ہے اس میں بھی ہو رہی ہے یا آپ اس پہ convert کر سکتے ہو یہ different widgets ہیں job کی project requirement کے مطابق آپ اس کو use کر سکتے ہو اس کے پاس ui elements ہیں ui elements میں آپ general میں ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جب آپ website آپ اپنا بناتے ہو تو website کے اندر آپ کے پاس ہوتا ہے کہ alert messages ہوتے ہیں different آپ نے اگر کوئی information دینی ہے لیکن اپنے form validation کی آپ اس طرح کے alert دے سکتے ہو کہ یہ اپنے alert message ہے کہ آپ نے سارے fields اپنے required fields کو fill کر دو اگر آپ نے کوئی بھی یہ alert messages ہیں اور اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہو جیسے اپنے دیکھا ہوگا اگر آپ کا user profile ہے تو اس میں آپ یہ چیز لگا سکتے ہو اندروں کے tabs ہیں اس کے information یہاں پہ اس کے personal information ہے اس کے official information ہے اس کے باقی information ہے drop down کے اندر اور بھی آ سکتے ہیں تو different pages آپ کو provide کر رہا ہے اس کے بعد icons ہیں یہ سارے icons جہاں سے آپ کو سارے سارے مل جائیں گے آپ نہیں جیسے اس کو اٹھانا ہے جہاں پہ use کرنا ہے وہ اس کو اٹھا کے use کر لینا ہے پھر buttons ہیں یہ different قسم کے buttons ہیں آپ کے پاس یہ play کا button repeat کا button call یہ سارے چیزیں یہاں پہ buttons ہیں اور یہ سارا کچھ اس کے اندر آ رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں ہی سے سارا کچھ اٹھا سکتے ہو sliders ہیں یہ آپ کے پاس range select کرنے کے لیے یہ اس کام کے لیے ہے اس کے بعد آ جاتا ہے timeline ہے یہ timeline بتا رہا ہے آپ کے project کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے timeline different بتانے ہو تو آپ اس کے اندر چیز کر سکتا ہو کہ 23 January 2014 کو یہ ہم نے کام کیا تھا اور آج یہ کیا تھا یہ ہے بہت سارا کچھ ڈیریکٹ میں فارم پی سلا جاتا ہوں general elements ہیں forms کے اندر آپ کو forms بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے code copy کرو paste کرو وہاں پہ اپنے project کے اندر تو already آپ کے پاس فارم بنے ہوں گے different input validations کے ساتھ ہی ہوتے ہیں check boxes اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس طرح کا فارم بنا ہوا ہے تو multiple select کرنے اگر آپ نے تو اس کا یہ ہے یہ اگر disable کرنا یہ بھی ہے advanced elements advanced elements میں یہ آپ کے پاس search page buttons آ رہے ہیں اس کے یہ calendar بھی آ رہا ہے day trend select یہ بھی آ رہا ہے color picker یہ color without یہ اس طرح آ رہا ہے time picker بھی آ رہا ہے اس کے اندر اب یہ چیزیں آپ کو ایک ایک چیز کے لئے آپ کو الگلی لیبریری use کرنی پڑتے ہیں انٹرنیٹ سے جب آپ خود سے کرتے ہو اگر آپ نے صرف time picker بھی لگانا ہے تو آپ کو یہ لیبریریز کی js file include تو آپ کو اس ساری چیزیں پہلے سے available مل رہی ہیں editors ہیں اگر آپ کا email کا system ہے اگر آپ نے ایمیل وغیرہ notification کسی کو کر نہیں ہے تو آپ کے پاس data ہے جس کو پاس آپ کے پاس text ہے اس آر آپ کو جس میں آ رہا ہے اس کے بعد tables ہیں table سب سے fit کام جو ان کا ہوتا ہے یہ different type tables ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہو data اپنا یہاں پہ pagination already لگی ہوئی آپ اس پر click کرتے ہو تو آپ کے پاس different buttons آ رہے ہیں pagination کے calendar ہے mailbox examples اب آپ کیزنہ نے پہلے سے یہ pages بھی بنا کے دیئے ہیں آپ کو login page بنانے کی ضرورت نہیں ہے login page already بنایا ہے انہوں نے دیا ہے یہاں پہ اپنے login id change کرنا ہے اپنا title logo لگا دینا ہے background change کر دو گئے color باقی سارا بناوا ہے اس میں یہاں پہ invoice ہے اگر آپ نے billing system billing کرنا ہے تو آپ کو invoice design کرنا پڑے گا یہاں پہ invoice اگر مدرس مدرس لگ دیا کہ system کو payment کیا ہے کہاں سے payment جا رہی ہے quantity یہ تھی payment card generate PDF سارا کچھ ہو رہا ہے login register lock screen اگر آپ نے ULS system بھی رکھنا ہے اپنے ویب کے اندر lock screen بھی ہو جیسے windows کا ہوتا ہے اگر آپ نے دو تین منٹ کیا کچھ ٹائم کے بعد جب in activity ہوتی ہے inactive ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی screen display کر سکتے ہو اگر اس کو لگا ہوگا اگر دس منٹ تک وہ in active ہے تو اس کا log screen آجا ہے next time اس کو login کرنا پڑے گا پھر اس کا پر اپنا open ہو جیسے یہ error بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کہیں پہ آپ کا page missing ہے تو آپ یہ والا error display کر سکتے ہو اس کے بعد ہے 500 error بھی اس نے دیا ہے blank page اور آپ کو زیادہ تر یہی کام کرے گا blank page چاہیے ہوگا کیونکہ آپ نے کام کیسے start کرنا ہے اس blank page سے کام start کرنا ہے اور وہاں سے UI items وہ اٹھا کے اس میں پیسٹ کرنی ہے اور یہ آپ کا blank page میں اسی کو use کروں گا جو projectوں کا ساتھ ساتھ اسے سے اٹھا کے یہاں پہ ڈالنے میں نے بھی documentation important ہے labels بھی ہیں سارے چیزیں تو یہ سیمپل سا introduction تھا یہ بھی اوپر یہ آ رہا ہے اس کا notification messages اس کا profile ہے setting میں ہے different مجھے setting نہیں چاہیے ویسے ہی ہے profile میں sign out ہے کوئی issue ہوتی یہاں تک نہیں ہے ابھی تک یہ ہو گیا اب اگر جب آپ کے پاس یہ چیز یہاں تک ہو جائے نا تو اس کو test کرنے کے لئے ایک laravel install ہوا نہیں ہوا تو اس کو دیکھنے کے لئے اپنے laravel tap کر دینا ہے یہاں پہ وہ اگر یہ چیز آگئی تو آپ کا successful installed ہے اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں آتی تو آپ کو یہاں پہ اس نے پاک دیا تھا ہاں ہاں جی on کیا ہے چلو یہ اگر کسی کے پاس یہ نہیں آتا نا تو اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو path دیا ہوا ہے یہ والا اس path کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے ادھر paste کر دینا ہے یہ والا اور یہاں پہ properties میں جا کے یہ پوری location یہ اٹھانی ہے cancel کر اور computer میں جا کے اس کے property properties میں جاؤ یہاں پہ device manager میں device نہیں sorry device manager میں نہیں advanced system setting میں یہاں پہ جا کے environment variables آ جاتے ہیں environment variables میں آپ نے جو آپ کے پاس path ہے اس کو آپ نے edit کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کے end پہ ایک semi-colon ڈال کے جو میں نے path بتایا تھا اس کو paste کر دو اور اس کو ok کر کے یہاں پہ ok کر دو تو پھر آپ کا یہ یہاں پہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو cmd بند کرنی پڑے گی دوبارہ سے چاہتے ہیں لیکن ہمارا آ رہا ہے already تو اس کا بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ابھی پہلے یہ ہوتا تھا خود سے install نہیں کرتا اب یہ خود سے جا کے پارک میں set کر دیتا ہے یہاں تک done ہو گیا اس کو بند کرتے ہیں اور آگے جا کے laravel installation پہ جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے نیا کوئی project create کرنا ہے اس کے لئے یہ command ہے laravel new block بلوگ جو ہے آپ کے project آنام ہے تو بیسکلی میں چاہتا تھا کہ ہی session کے اندر میں ایک project بنا ہوں سمپل میری mind میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ چوٹا سا فورم ٹائپ بنا ہوں جس میں لوگ اپنے questions post کریں باقی لوگ اس کو answers کریں اور answer کرنے کے ساتھ ساتھ جو بندہ question کر رہا ہے answer کر رہا ہے اس کے ساتھ picture بھی upload کر سکے file بھی upload کر سکے اور اس کا android application بھی ہوگی جو چیزیں یہاں پہ ہوگی انڈرائیڈ پہ بھی ہوگی تو اس طرح ہمارا دونوں cover ہو جائے گا اور laravel بھی پورا اس میں آ جائے گا اور انڈرائیڈ بھی آ جائے گا اگر کوئی اور suggestion ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ہی suitable لگا کیونکہ چوٹا ہے time پہ بھی ہو جائے گا جلی سے ٹھیک ہے اس کو یہ ہم آباس آ گیا ہے اس کو zamp میں جانا ہے ہٹ کمپوزر کو اس لکیشن پہ اوپن کرو گے تو آپ کا project یہاں پہ اوپن ہوگا یہاں پہ اوپن ہوگا یہاں پہ پروجیک آپ کا آئے گا otherwise یہ نہیں آئے گا تو کمپوزر کو اس لکیشن پہ اوپن کرنے کے لئے آپ نے shift کو دبا کے رکھنا ہے اور پہ ریٹ لک کرنا ہے جب آپ یہ کرو گے تو آپ کے پاس ریٹ لک کرو گے آپ کے پاس یہ اوپن کمانڈ وینڈوز ہے یہاں پہ آ جائے گا وہ میں نے zip فائل نہیں رکھی ایڈ میں لٹ تا یہاں پہ دار لوڈ کر لیا اس کو بے شک ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کا میں نے template name رکھ دیا اس کو rename کر کے template رکھ دیا تھا ہاں template کے اندر رکھ دیا ہے shift پریس کر کے رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے shift کو اب وہ ہو گیا اب یہاں پہ جو آپ کا تالاراویل نیو میں نے لکھا بلاغ ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا فورم کر دیا یہاں آپ کا application انسٹال کرنا لگ جائے گا اس کے بعد جب یہ انسٹال ہوگا تو next جو مارا step ہے اس کو جو میں نے کہا تھا کہ git اور bit bucket کے ساتھ اس کو link کرنا ہے والا کام کرنا ہے یہ جیسی ہے ختم ہوتا ہے کچھ commands ہیں جو ہم use کریں گے اب بے شک نوٹ کر لو میں نوٹ پڑ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس command کی پہلا جب بھی آپ نے کچھ commands ہیں جو صرف ایک دفعہ run ہوں گی کچھ commands ہیں جو بار بار رن ہوں گی جب آپ نے نئے project بنایا نئے project کو اپنے git کے ساتھ link کرنے کے لئے آپ نے اس location پہ گئے وہاں پہ اپنے command prompt open کیا command prompt open کرنے کے بعد آپ نے git nit لگ دیا یہ کیا ہو جائے گا پہلی دفعہ اس کے ساتھ link کر دے گا git کو پھر یہ جسٹ نئے project کے لئے کر رہا ہوں first time کے لئے یہ commands ہوں گی جو کہ run ہوں گی ایک دفعہ کے لئے یہ جسٹ ایک دفعہ run ہوں گی git nit آئی nit ہو گیا اس کے بعد اس میں جو آپ جاتے ہونا bit bucket پہ میں نے یہاں پہ کھولا ہوا تھا یہ اب یہ جو میں نے کھولا تھا اب اس پہ میں آپ کا جو repositor پہ آپ جاؤ گے تو آپ کے پاس یہ دیکھو یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک یہ command ہوگی یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ ادھر سے اٹھا لینا ہے اور پھر یہ command جو گی آپ کو بار بار years کرنے پڑے گی تو یہ سارا بھی run کرتے ہیں ایک دفعہ انسٹال ہو جائے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ multiple اگر ایک project پہ کام کر رہے ہو اور اس کو بس میں link کرنا ہے تو اپنے ایک جگہ پہ اپنے computer پہ آپ کے پاس ایک دوسرے computer پہ same project کوپی پڑی ہوئی ہے تو وہ ایک module پہ کام کر رہے ہیں آپ دوسرے module پہ کام کر رہے ہیں آپ ادھر سے push کر دیتا ہے وہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ چلی جاتی ہیں اور وہ جب آپ نے next day کام کر رہے ہیں تو آپ پل کرو گے تو اس کا project آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا اس کے پاس چلا جائے گا وہ ایک synchronized way میں سارا کام ہو رہا ہوگا اور دوسری جو main چیز ہے کہ جو project کے وقت ہوتا ہے maximum لوگوں کے ساتھ آپ کو پتہ بھی ہوگا کچھ لڑکے ہوتے ہیں وہ demonstration دیکھتا ہے application crash کرنا سارٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے last night change کیا last minute میں change کر رہے تھے اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کیا تو آپ کے پاس ایک copy پڑی ہوتا ہے جو last push ہوا ہوتا ہے وہاں تک آپ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کرنا تو اسی وقت اگر آپ نے اپنے project کے اندر سے چیزیں نکالنی ہے تو وہ بھی آسان ہے آپ نے صرف git stash کرنا ہے آپ کی جتنے بھی چیزیں ہوں گی جو اپنے test ابھی run کیا ہے نیا code وہ stash میں چلا جائے گا وہ delete کر دے گا اپنے پاس کئی پر store کر لے گا اور آپ اس کے پر کسی کو دکھا سکتے ہیں وہ سارے errors جو اپنے نیا کام ہوگا وہ ختم وہ نہیں show کرے گا یہ ہو گیا ہے تھوڑا سا رہ گیا done ہو گیا یہ اس کے بعد آپ نے cd کر کے اسی folder کے اندر چلے جانا ہے میرا فورم ہے فورم میں گیا میں فورم کے بعد جانا کی ضرورت ہی نہیں تھی اب یہ ہمارا project بن گیا ایچی docs کے اندر folder کے اندر یہ پورا laravelik application بن گئی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے آپ نے فورم آگیا فورم کے ساتھ اپنے public لازمی لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کی application بن گیا تو یہ آپ کی پوری application ہوگی یہاں تک ہو گیا اب اس application کو لنک کرنا ہے ہم نے bit bucket کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس palace man repository create کیوئی تھی مدارس کے نام سے میں اس کو اب یہاں پہ میں گیا ہوں فورم کے اندر میں گیا اپنے اس directory کو چینج کرنا ہے ایچ ڈاکس میں جو آپ کو folder کا نام ہوگا آپ نے اس folder کے اندر جانا ہے جیسے ہمارا فورم تھا یہاں پہ git ہو گیا اب جب یہ command اب run کروگے اور آپ یہاں پہ جاؤگے اپنے folder کے اندر اوپر آپ نے .git کے نام سے آپ کا ایک directory بنا دے گا یہ hidden directory ہے کیونکہ میرا weave ہے یہاں پہ آپ جاتے ہو weave hidden item کرتے تو وہ غائب ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو انچیک کر دیتے ہو یہ ہو گیا اس کے بعد جب یہ ہو گیا ہے ہم کرتے ہیں git add اس کے ساتھ . git add . جب آپ یہ کرو گے تو آپ کی جتنی files ہیں وہ git میں add ہو جائیں گی جو آپ کی git کی اندر اس کا جو اس کا سسٹیجنگ ایریا ہے اس کے اندر سارا کچھ add ہو جائے گا اس کے بعد یہ add ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی next command ہے وہ ہے git commit m m آپ نے لازمی لکھنا ہے جب آپ m لکھ دوگے تو یہاں پہ اپنی double quotes کے اندر ایک message لکھنا ہوتا ہے کہ یہ میں جو میں نے یہ کام اپلوڈ کر رہا ہوں یہ کیا ہے تو میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ first commit یہ بھی ہو گیا commit بھی ہو گیا commit کرنے کے بعد ہم ابھی سرور پہ اس کو بھیجنا ہے سرور پہ بھیجنے کے لئے آپ نے اس کو اپنے سرور کے ساتھ link کرنا ہے سرور کے ساتھ link کرنے کے لئے simple سا ہے جب آپ اپنے جو آپ نے directory بنائی ہوگی جب تک آپ اس کو سرور کے ساتھ link نہیں کروگے آپ کے پاس جب آپ source پہ click click کرتے جاؤ گے آپ کے بعد یہ والا file open یہ والی یہی page open ہوگا ہر وقت تو اس کے یہ والے command کو copy کرنا ہے اور وہاں پہ paste کر دینا ہے خالی add ہو گیا اس کے بعد سرور اپنے remote server add کر دیا اس کے بعد جو next command ہے اب یہ سرور کے ساتھ link ہو گیا ہے سرور کے ساتھ link ہونے کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہمارا project تھا اس کو سرور پہ بھیجنا ہے تو اس کے لئے یہ command ہے git push hyphen u origin master hyphen u آپ لگاتے ہو لگا دو نہیں لگانا تو پھر بھی چلے گا اب یہ push کر رہا ہے اس وقت میں بھی مجھ سے password وغیرہ مانگیں آپ نے نہیں مانگ رہا یہ میرا اس کے ساتھ link ہے project تو یہ مجھ سے نہیں مانگ رہا آپ لوگ جو کروگے تو آپ لوگ کا جو ہوگا یہاں پہ یا تو pop up window آجائے گی کچھ نہ کچھ آجائے گا جہاں پہ اپنے ایمیل اور username جو آپ کا ہوگا اور آپ کا جو password ہوگا جو اپنے bit bucket پہ جا کے اپنے account created کیا ہوگا وہی اپنے یہاں پہ use کرنا ہے اب اس نے بول دیا کہ آپ کا برانچ سارا کچھ done ہو گیا اب میں جاتا ہوں bit bucket پہ اسی پیج کو refresh کرتا ہوں میں نے اس پیج کو refresh کیا تو میرے جو پوری application تھی یہاں پہ آگئی ہے جو main چیز ہے ہماری application ready ہو گئی تھی git کے ساتھ بھی لنک ہو گیا ہے اپنا وہ template ڈالنا ہے جو وہ template ہم نے use کیا تھا اسی template کو میں نے یہاں پہ use کر رہا ہے تو simple سا ہی ہے اس کا اتنا issue نہیں ہے وہ اپنے دیکھنا ہے یہاں پہ جاتے ہو اپنے template جو میں نے download کیا تھا template میں آپ دیکھتے ہو جو آپ کے pages پڑے ہوئے نا وہ یہ ہیں charts اور یہ calendars وغیرہ ہیں میں اس کو run کرتا ہوں ایک دفعہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں پہ میں run کرتا ہوں template کے index کس نے کھول دیا ہے pages اور charts اور charts js.html جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس pages کا ویبس ہے یہ ہے سارا کچھ ہم نے یہ pages اٹھانے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی css ہیں build کے folders ہیں browser component ہے اور یہ سارا کچھ ہے یہاں سے اس کو سب چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں یہ والی چیزیں اٹھانی ہیں plugins اس کو اٹھا کر آپ نے ایک ہم نے غلطی کی ہوئی ہے میں نے بھی تک کوئی ڈاؤنلوڈ نہیں کیا کوئی editor میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو use کروں گا تو سب سے پہلے میں ایک sublime ڈاؤنلوڈ کروں میں وہی سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں ڈیٹ کیسے کروں میں sublime ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں آپ لوگ کوئی بھی use کر سکتے ہو ڈرین بیور بھی use کر سکتے ہو ویجوال کوڈ بھی use کر سکتے ہو لیکن sublime اس پہ میرا ہاتھ بیٹھا ہے یہ بھی میں ساری سیٹنگ آپ لوگ کے سامنے ہی کروں میں اس لیپ ٹوپ کو use نہیں کرتا کیا چیز کیا چیز اب میں نے کر دیا اس کو یہ یہاں پہ میں اس کو open folder کر دیتا ہوں sublime میں نے انسٹالل کر لیا sublime میں open folder کرنے کے لیے c-zamp-ht-docs میں کیونکہ میں فورم پہ کام کر رہا ہوں تو فورم کا folder میں نے سیٹ کر دیا یہ میرے پاس پورا میرا لاراویل کا جو پروجیکٹ ہے وہ آ گیا اب اس کے اندر لاراویل کے اندر ماہ پاس کیا ہوتی ہے یہ پروجیکٹ کی پہلے انٹرڈکشن آپ کو دیتا ہوں ہم جو چینج کریں گے جو اپنے پورے اس folder کے اندر چینج کسی کے اندر بھی چینج نہیں ہوگا just anv file کے اندر چینج ہوگا anv file میں آپ نے اپنے database connection دینا ہے local host ہوگا یہ آپ کا database کا نام کیا ہے password کیا ہے username کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو سیٹنگ کر دینی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے چینج کرنا ہے ہمارے public folder میں ہم نے کوئی چینج نہیں کرنی یہاں پہ ہم نے صرف جو ہماری ایسی جو folders ہیں جیسے ہمارے libraries ہوگی css files ہوگی ہیں اور ہمارے پاس تصویریں ہوگی ہیں جو ہم نے accessible کرنا ہے جو ہم نے use کریں گے اپنے project کے اندر تو وہ public folder کے اندر use کریں public folder کے اندر بھی اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد app ہے اپ میں آپ نے کیا کرنا ہے اپ میں ہم نے ہی چینج کرنا ہے http کے folder میں جائیں گے تو ہمارے controllers یہاں پہ بن رہے ہیں یہ ہمارے controllers ہیں اور یہ ہمارے پاس model جو automatically model اس نے بنایا ہے user.php کے نام سے یہ automatic model بنایا ہے اور یہ controllers ہیں سارے auth کا controller بنایا ہے یہ controller ہے controller.php ہم جو controllers بنائیں گے وہ اس folder کے اندر بنائیں گے اور جو users کا ہے یہ یہاں پہ already by default بنایا ہے یہ ہمارے پاس models بنائیں گے تو models ہم نے ساری changes app کے اندر جا کے http کے اندر کرنی ہے اور یہاں پہ کرنی ہے اور total جو باقی changes ہوں یہ public میں ہوگا اور جو ہمارے پاس views بنیں گے وہ resources میں جائیں گے views میں جائیں گے تو یہاں پہ جیسے آپ بھی آپ کو وہ welcome blade پہ page store ہے جس پہ لارہا ہے وہ یہ والا page ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اس کے بعد route میں ہم نے جانا ہے جیسے بھی ہم جاتے ہیں تو مباس welcome یہ جو ہے اس کا نام یہ جیسے forward slash لکھا ہے آپ جاتے ہو یہاں پہ آپ نے جو جیسے ہی لکھا ہے public لکھا ہے جیسے forward slash ہے اس کے اگر کوئی بھی نام نہیں لکھا تو ابھی فیلال یہ کیا ہے کیونکہ blank ہے میں اس کو اگر home کر دیتا ہوں اس کا نام میں نے change کر دیا میں اس کو refresh کروں گا ابھی یہ error دے گا تو اس کو میں اگر home لکھ دوں گا یہاں پہ تو ابھی یہ error نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کا نام change کر دیا تو جو آپ routes اور links create کرو گے وہ آپ نے یہاں پہ create کرنے ہیں اس routes کے فائل کے اندر ٹھیک ہو گیا تو ہم نے جو changes کرنی ہے یہ تو میں کل سارا اس میں development ہم نے کل start کرنی ہے پورا ہمیں بتا دوں کہ کیسے کرنے آج میں نے جیسے اس کے اندر template آپ کو بتا کے دکھانے کیسے کرنا ہے یہ model بھی ہو گیا controllers بھی ہو گیا views ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اب اس میں ہم نے suggest اپنے وہ add کرنا ہے template میں جانا ہے template کے pages کے علاوہ باقی سارے چیزیں اس کو copy کر دو اور back جا کے job کا laravel کا project تھا اس کے public folder کے اندر paste کر دو ہو گیا اس کے بعد جا کے template میں واپس جانا ہے pages کے اوپر رہے جو چیزیں دیکھیں کیونکہ pages کے نیچے ہم نے copy کر دیا github.github کو چھوڑ دو جسٹ یہاں تک آپ نے اٹھکا کہ github سے ہم نے download کیا یہاں پہ get بن رہا تھا dot get بن رہا تھا وہ github پہ ہو رہا تھا تو ہم نے یہ کیا اس کا اور فورم میں جا کر جو اس کا public folder تھا یہ بھی سارے چیزیں اس میں paste کر دو اب ہمارے پاس اس کی جتنے بھی libraries اور سارے چیزیں ہیں وہ یہاں پہ accessible ہوں گی اور اس کے بعد جا کر صرف pages رہا جاتا ہے template میں جا کے مار پاس یہ pages رہا جاتا ہے pages میں pages میں جا کر ہم نے یہ سارے جو pages کا جو folder ہے یہ والا یہ copy کرنا ہے اور اس کو جا کے اٹھا کے اپنے فورم والے resources کے folder میں جانا ہے views میں جانا ہے اور یہاں پہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں نے کہا کہ جو ہمارا پورا template تھا اور پورا template میں اس project اندر لے کے آگیا ہوں اور اس کو اب چلائیں گے تو یہ اس کو link دینا پڑتا ہے پہلے وہ direct نہیں چلے گا جیسے میں ایک route create کروں گا جیسے یہ بنا ہوا ہے یہ ہے تو یہ میں نے اس کو link دیا ہے میں اس کو دیتا ہوں چارٹ کا link دیتا ہوں اور میں resources میں جاتا ہوں ویوز میں پیجز میں جا کے کوئی بھی folder ہے وہ charts ہے تو charts js.html میں return کروں گا return آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تو بعد میں دیکھنگ میں جیسے دکھا رہا ہوں کہ project ہمارا چل گیا اس میں یہ نہیں آیا ہوا ہے ویلکم اس میں direct پڑھا ہوا ہے views کے اندر پیجز .charts.charts.charts.charts.charts.charts ڈیتنگ چلنا چاہیے ڈیتنگ چلنا چاہیے میک کیا بھی نہیں اپنی file clear کرتا ہوں اس کو میں نام دیتا ہوں بھی پیجوز پیجوز ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں بتا رہتا ہوں ویسے میں نے کل بتانا تھا کہ جب بھی آپ کوئی فائل کرو گئے اس کے اندر آپ نے جو پی ایچ پی آپ کے ویوز کی فائلز ہوں گی جیسے میں نے یہ کریٹ کیے اس کو میں کوئی بھی نام دے سکتا ہوں میں اس کو اگر نام دیتا ہوں لاغن کا نام دے دیتا ہوں لاغن.blade.php کر دیا میں نے اس کو لاغن.blade.php کر دیا یہاں پہ بھی آپ نے اس کو لاغن کر دینا ہے پورے فائل کا نام نہیں لکھنا جسٹ آپ نے جو اس کا original نام ہے لاغن وہ لکھنا ہے .blade.php خود ہی لگا دیتا ہے بعد میں تو اس کو چلایا دیا یہ بھی آپ کا لاغن کا پیج چل رہا ہے اب میں نے اس کا نام چارٹ رکھا رہا ہے تو نام چارٹ کی جگہ میں اس کو لاغن کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی سینس میں نہیں اس کی لاغن ہو گیا لاغن ہو گیا اب اس میں میں جاتا ہوں جو ہمارے پر پیجز تھے پیجز میں فارمز تھے اور یہاں پر جو ایک لاغن کا پیج بنا ہوا میں وہ اٹھاتا ہوں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کرتا ہوں یہ ہے لاغن ڈور ایچ ٹی میل ہے میں اس پوری لاغن ڈور ایچ ٹی میل کی کوڈ کو کاپی کرتا ہوں اور اس میں پیسٹ کر دیا اب یہ اس کی لیبریریز نہیں اٹھا رہا بہت اس کو اٹھانی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کا مین چیز یہ ہوتی ہے کہ میں جو اپنی میری پریکٹس ہے اس میں ہم جب بھی میں جاتا ہوں وہ سارا کچھ میں نے کل بتانا تھا لیکن چلو یہاں تک دیکھو جو آپ کا ہیڈر ہے نا ہیڈر کو اٹھا لینا ہے بلکل اس کو ختم کر دیا یہاں سے اور ریسوسز میں جا کے کیونکہ ابھی آپ کو ارگٹیکچر کا نہیں پتا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کنفیوشن نہ ہو جائے نا تو یہاں پہ جا کے میں اپنی پریکٹس ہے ایک فولڈر بناتا ہوں انکلوڈز کے نام سے انکلوڈز کے نام سے ویوز کے اندر فولڈر بنا دیا انکلوڈز میں جا کے میں ایک نیا فائل کریٹ کرتا ہوں اس کو میں نام دیتا ہوں ہیڈر کا mifra.blade.php gi.php ابھی اگر سمجھ نہیں بھی آیا اور تو میں کل سارا اکسپینڈ کروں گا وہ دکھانے کے لئے بلیڈز کے تمپولیٹنگ انجن ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے سام نہیں کی Sekro harmon میں اس میں وہ لکھنے کے ضرورت نہیں ہوتی اس میں وہ کسلسٹنفرینڈا جقتا جاز آپ کو اوازموڈے ہو جائے کہ کیسے اس کو فائل کرتے ہوں جب جب جاتے ہو میں آپ کی دکھا ہوتا ہوں ویلکم میں دیکھو یہ دیکھو اگر آپ سمپل پی ایس پی میں اس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑتا وہ پی ایس پی کے ٹائگز لگانے پڑتے ہیں لیکن اس سے بچنے کیلئے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم یہ صرف کرلی بریکٹس لگا دیتے ہیں اور پی ایس پی کا کوئی بھی فنکشن یا پی ایس پی کے کوئی سینٹیکس بھی لکھ دیتے ہیں وہ چلنے لگ جاتا ہے اس میں یہ جو کرلی بریکٹس لگا دیئے یہ صرف سی ای اوٹ کے لیے ہے جو پرنٹ کرنا ہونا کوئی چیزی اس کے لیے ہے باقی اگر آپ نے ایس سٹیٹمنٹ لگانا ہے تو آپ بالکل سیمپل ایس پی لگاتے ہو اس کے ساتھ آپ جسٹ ایڈ دیریٹ کا سینٹ ایڈ کر دیتے ہو تو آپ کا ایف ہوگی اگر آپ نے فور لگانا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ فور سیمپل ویسی لگا دیا اس کے شروع میں پی ایس پی کی ٹائگز نہیں لگانا ہے جسٹ ایڈ دیریٹ کا سینٹ لگا دیا تو اٹومیٹکلی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ پی ایس پی کا فور ہے یہ ہے اور فور سٹارٹ ہوگا تو فور یہاں پہ انڈ بھی ہوگا ایف ہے تو ایف انڈ ہوگا اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہم بعد میں سارا کچھ خود سے ایکسپلوڈ کریں گے بعد میں سارا کچھ کلیر ہوگا ابھی جسٹ میں نے وہ دینا تو آپ کو ڈیمو کے یہ سہی چل رہا ہے اب جب میں نے پورے ہیڈر کو ایک الگ فائل میں کاپی کیا تو اس کو میں پبلک میں لے کے جا رہا ہوں اس کو میں سارا یہاں سے ختم کر رہا ہوں یہ میں جب سارا ہوگیا یہاں پہ کوئی نہیں رہتا اب اس ہیڈر کو میں اپنے لاغن والے یہاں پہ ایڈ دریٹ انکلوڈ کر کے انکلوڈ جو ہمارے پاس وہ فولڈر ہے یہ جو فولڈر کا نام ہے یہ والا انکلوڈ ڈاٹ ہیڈر لگا دیا ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آگیا اب اس میں مسئلہ ایک ہے میں اس کے اندر یہ جو چیزیں یہ صرف ہیڈر ہے سی ایس ایس فائل اس نے لوڈ کر لیے لیکن اس کے اندر بھی جاسکرپ کی فائلز لوڈ نہیں ہوئی تو میں واپس جاؤں گا یہ ہمارے پاس جو لاغن تھا لاغن کے انڈ پہ آپ دیکھو گے یہ سکرپٹ کا ٹیگ لگایا ہے تو سکرپٹ کو بھی پورا سا کاپی کر لو یہاں سے اٹھا لو اور یہاں پہ ہیڈر میں جا کے نیو فائل کریٹ کر لو اس کو میں نام دیتا ہوں فوٹر کا اور اس میں وہ سارا کوڈ پیسٹ کر دیا کیونکہ میں نے پبلک میں سارے اس کے فولڈرز رکھے میں تو سیم وہی کام کرنا ہے اس کے جو لنکس ہیں یہ اٹھا کے ختم کر دینا یہاں سے ہو گیا اب اگر میں اس کو رن کروں گا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا میں ابھی بھی اس نے نہیں اٹھایا کیوں نہیں اٹھایا لاغن تھا تو لاغن کے اینڈ پہ ہمینے کرنا ہے انکلوڈ انکلوڈ ڈاٹ فوٹر اب دیکھو چھوڑا سا جو تھا وہ سارا کچھ اب میں اس کو سین اپ پہ لنکس سارے مکس ہوئے ہیں تو سارا کچھ ہے بس مین جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹیمپلٹ تھا اس ٹیمپلٹ کو میں لاغن کے اندر کیسے لے کے آتا ہوں تو وہ اٹھا لیا اور جو سارے پیجز تھے پیجز کو میں اس لئے یہاں پہ ڈالا ہوئے الگ سے کیونکہ ہمیں یہ سارے چیزیں ضرورت ہوں گی میں چارٹس مجھے چاہیے ہیں تو چارٹس کا کوڈ یہاں پہ پڑھا ہوگا میں جس بیچ میں سے جا کے وہ چارٹس کا کوڈ اٹھا لوں گا اپنے والے پیج میں پیسٹ کر دوں گا تو یہاں تک کافی ہے